اس حکومت سے معیشت نہیں سنفھالی جا رہی معیشت ایکانومی کے بغیر کوئی ڈیفنس نہیں پاسیبل اب وہ چھے گناہ ہو گیا انڈیا کا بجاہ کہ ہم دیکھیں انڈیا انیز نوے میں ایکانومی کے لیے ہم سے چار گناہ تھا آج وہ دس گناہ اس کی ایکانومی ہو گئی ہے کہ ہندوستان پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے پروپر کوششے کر رہے ہیں یعنی سیل بنے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سادیہ افضال آپ بڑے اچھا ٹاپک آج ڈسکس کر رہی ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی سوہ دو دھائی سال میں یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس میں ہمارا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے پہلے اگر انڈیا سے پانچوں حصہ تھا انڈیا کا بجٹ اگر پانچ منا تھا کیونکہ اس حکومت سے معیشت نہیں سنفھالی جا رہی معیشت ایکانومی کے بغیر کوئی ڈیفنس نہیں پاسیبل اب وہ چھے گناہ ہو گیا انڈیا کا بجٹ حکومت اسی طرح اکنامک ڈیسینز لیتی رہی جو کہ غلط ہیں کسی وقت بیٹھ کے آپ ان سے ڈسکس کر لیجئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی نائلی کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوئے میں جنرل شایب صاحب نے اور آشک امان صاحبہ نے بات کی وہ دیکھیں نا صرف اگر ہم یہ الزامی لگاتے رہیں کہ میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب چار سال سے کم وزیر آزم رہے اب یہ سوہ دو سال سے زیادہ ان کو عمران خان صاحب کو وزیر آزم ابھی بھی پرانی حکومت پہ ابھی تک کے الزام لگا ہے ابھی ہم نے ہمارا ملک آگے کیسے بڑھے گا ہم ملک کے بیٹھے میں نے پہلے دن یہ کہا اور ہر آپ کے پروگرام میں یا کسی بھی میڈیا کے پروگرام میں یہی کہتا رہا کہ ہم دیکھیں انڈیا انیز نوے میں اکانمی کے لیے ہم سے چار گناہ تھا آج وہ دس گناہ اس کی اکانمی ہو گئی ہے نوے کے بعد تقریباً تیس سال میں بچ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی ناہلی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا کہ دیفنس بجٹ ہمارے آپ کے دور میں بہت زیادہ تھا اور دیفنس بجٹ انہوں نے کم کر دیا یا اسے کم ہو رہا جی جی آپ اگر یہ اور کم ہوتا رہا اگر یہ اور کم ہوتا رہا تو ہم انڈیا سے کیا دیفنس جنرلل صاحب اگر میری بات مجھے اجازت دے بات کرنے کی آپ کر لیے ایک باقی بات جو آپ کا سی پیک جس میں ہوپ ہے آپ کو توقع ہے کہ اس سے اکانوی بہتر ہوگی وہ فوکس ہے ان کا وہ اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور جو شیخ صاحب نے باتیں کی ہیں کیسر صاحب نہیں بلکہ درست ہیں کہ یہ مسئلے وہ ہیں جو حکومت کسی کیلئے ہو اس کو نپٹانے پڑیں گے اس کے سامنے یہ مسئلے وہ ہے ہمارے دیفنس کا بجٹ کیوں انکریز کر دیا 20 فیصد انکریز کیوں کیا دفاع کے لیے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے 1100 عرب روپے ذرا اس کو کمپیر کریے کرزوں کے لیے اور سود کے لیے خرچ کرنے کے لیے جو رقم ہم نے رکھی ہے وہ دیفنس بجٹ سے کئی اوپر ہے یعنی 1620 عرب روپے ہم نے کرزوں کے لیے اور سود کے لیے رکھا ہے اور 1100 عرب کے اوپر مسئلے ہو رہے ہیں کہ دیفنس کے لیے کیوں رکھ دیا جینل صاحب یہ کیوں رکھ دیا جی دیفنس کے لیے 1100 عرب روپے یہ تو پاکستان کو نقصان ہو گیا بہت سارے لوگ تو سوشل میڈیا پہ یہ لگے ہوئے کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جو بھی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ لائل بھی کی بنیاد پہ لوگوں کو بہت زیادہ یاد و علم نہیں ہے یا وہ بھی ایسے بھی اشخاص ہیں جو پاکستان کو دفاعی اعتبار سے کمزور دیکھنا چاہتے ہیں دفاع کے لیے یہ بڑا ضروری ہے جیسے بھارت ہے افغانستان ہے کوئی بھی کہیں مسئلہ حل نہیں ہو گیا کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ کے تھریکٹ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے لہذا آپ کو کچھ اور بجٹ کم کرنا چاہیے اسی طرح آپ افغانستان کے ساتھ معاملہ چونکہ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ ابھی وہاں پہ فینس لگا رہے ہیں دفاعی کام بہت سارا ہو رہا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے کلے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بن رہے ہیں تاکہ آپ بارڈر کا پوری طرح دفاع کر سکیں اور یہ دہشت گردوں کا آنا جانا روکا جا سکے تو خرچے تو پہلے سے کہیں زیادہ ہیں اور بھارت کا بجٹ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے سو آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے لیکن دوسری طرح بجٹ زیادہ نہیں ہوا میرے خیال میں تو یہ کچھ کم ہوا ہے آپ اس میں دو تین فیکٹرز دیکھ لیں ڈی ویلیوشن کا لگا لیں سینک پرائیس اسکلیشن کا لگانے کے کتنی بڑی ہے اور جن چیزوں پہ تنخان یا اور مدوں میں آپ نے اضافہ جو کیا ہے وہ اسی خرچے میں سے پورا ہونا ہے پینشنز تو گورنمنٹ الگ دیتی ہے وہ اس کا ان سے واسطہ نہیں ہے لیکن باقی چیزیں اس میں انکلوسف ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک وقت پہ کولیشن سپورٹ فنڈ آتا تھا آپ کو باہر سے امریکہ دیتا تھا سو وہ کچھ کمی وہ پوری ہو جاتی تھی آپ نے جو ٹپس استعمال کیے ہوئے مغربی سردوں پہ ان کے لیے اخراجات کچھ وہاں سے آ جاتے تھے لیکن اب یہ سارا خرچہ آپ اپنے جیب سے پورا کر رہے ہیں کیونکہ کولیشن سپورٹ فنڈ بند ہوا اور آپ نے کہا جی ٹھیک ہے بند کرنا تو کریں لیکن ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ جو ہیں وہ قرمان نہیں کریں گے تو ان حالات میں قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کو تھوڑا بہت اضافہ نظر آ رہا ہے یہ تو ان کے موں میں زیرہ ہے حقیقتاً آپ کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ خرچ ہونا چاہیے تھا اگر آپ نے دفاع اعتبار سے آپ کو آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اپنے ایڈورسری کے سامنے تو ان حالات میں اعتراض کرنا تو قطن جائز ہی نہیں ہے بنتا نہیں ہے اور یہ جو صورتحال ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بجٹ اس سے کہیں بہتر ہوتا جو لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ کرزیں اتارنے کی مد میں دوہزار دو سو ارب روپیہ بائیس سو ارب مختص کیا گیا ہے اس حکومت نے پانچ سالوں میں کیا کیا ہے کہ کرزوں پر انحصار ہمارا کام ہوتا جو چیزیں مرزا صاحب نے ذکر کی ہیں وہ ساری کیا آپ نے اپنا ٹیکس کلیکشن بیس بڑھایا پانچ سال ضائع کر دی آپ نے اس کام میں کچھ نہیں کیا آپ کی پی آئی اے خسارے میں ہے ریلوے سٹریل مل ہر چیز خسارے میں ہے جبکہ ان کے اپنے بلو ائر بلو وغیرہ جو ہے وہ تو پروفٹ میں چلتی ہیں کیا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو بھی پروفٹ میں ہونا چاہیے کہ ان کے خسارے نجیب سے دینے پڑیں صحیح یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اکنومک ریفارمز کی یہ حکومت کے عللے تعللے جو اتنا خرچہ کرتے ہیں کیا ایکانومی جو کرزوں میں ڈوبا وہ ملک اس کے حکومت کو ایکانومی نہیں کرنی چاہیے اپنا خرچات میں یہ حکومت کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کبھی انہوں نے اس میں چار پیسے کم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ غلط چیز پر ٹکرے مار رہے ہیں جو آپ کے ملک کی بقا سے ریلیٹڈ ہے اس میں آپ کہتے ہیں کم کر دیں اور جو عللے تعللے یاشی کر رہے ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہے جو کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان پر کسی کی پوچھ گچ نہیں ہے کہ تم نے ایکانومی کے ساتھ کیا کیا کیوں یہ حشر کر دیا تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات آپ جو جو آپ کے اوپر مجبوراں پڑے ہوئے ہیں دفاع کے یا کسی اور چیز کے وہ آپ کم نہیں کر سکتے حال ہوتا ہے آپ کا آمدنی بڑھانے میں ان کو چاہیے تھا کہ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے اپنی آمدن بڑھاتے اپنے اخراجات میں دوسری طرف خواہشاری کرتے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے یہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جیہارہ سا اور اب روپے ہمارا دیفینز کا بجٹ کیوں ہے تو ذرا کمپیرزن آس پاس کر لیں اس کے بعد پر خرچہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کلیجن سپورٹ فنڈ کی بات کی جس رہا جنل صاحب نے وہ بھی دیکھ لیں اور ابھی یہ دیکھ لیں کہ نیٹو ابھی بھی ڈومور کا مطالبہ کر رہی ہے حالانکہ اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سے وہ مطالبہ تھی آپ کے پاس چار سو پینتیس وہ لوگ تھے جن کے پاناما کے ذریعے آپ کو بیرونی ایسٹس کا پتہ لگ سکا تھا یہ سکیمیں اس وقت آتی ہیں جب آپ کے پاس آپ کو پتہ نہ ہو آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو آپ کو پتہ نہ ہو کہ کن لوگوں کے ایسٹس باہر ہیں ایک ویک چیز ہوتی ہے آپ ان کو کہتے ہیں جی ایسٹس لائیں لیکن چار سو پینتیس کا پاناما نے آپ کو بتا دیا کچھ کا بعد میں بھی پاناما کے ان انہی اسی سورس سے بعد میں اور بھی نام آیا اور ڈھائی ازار کے قریب آپ کو دبائی سے نام ملے ان کے ایسٹس کے ساتھ یہ فیرستیں ساری ایف بی آر کے پاس ہیں ان لوگوں کا جن کا آپ کو پتہ لگ گیا تھا ان کی تو تحقیقات ہونی چاہیے تھیں جن انہوں نے ڈکیٹی لگائی ہوئی تھی ملک سے چوری کر کے پیسہ لے کے گئے ہوئے تھے ان کو مافی اور اس طرح کی سکیمیں دیتے ہیں جبکہ خاص طور پر ان کے ایسٹس اور ہر چیز آپ کے سامنے ہو پتہ ہو آپ کے ہاتھ میں ہو اس سے بڑا ظلم آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر سکتے تھے آپ نے بجائے وہ کام کرنے کے جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے یہ ایک رستہ نکالا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تھانکیو